اسلام علیکم جی آج کی جو گاڑی ہے وہ سیزوکی آلٹو ہے دوہزار اکیس موڈل ہے فریش ریپورٹ دوہزار چوبیس کی گاڑی ہے گاڑی جو ہے وہ بلکل برینڈ نیو کنڈیشن میں اگر آپ کسی فریش گاڑی کی تلاش میں ہیں تو یہ گاڑی ایک بہت اچھا option ہے ویڈیو کو آپ لوگ کمپلیٹ دیکھی گاتا کہ میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کی اورول کنڈیشن وغیرہ دکھا دوں گاڑی جو ہے وہ آپ کو بمپر ٹو بمپر جنون پینٹ میں مل جاتی ہے ویڈیو کے انڈ میں میں آپ لوگوں کو کانٹیک نمبر و گاڑی کی دیمانڈ بھی بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کی سب سے پہلے کنڈیشن چک کریں پیڑ نیو کنڈیشن میں ہے بمپر ٹو بمپر جنون پینٹ میں ہیں گاڑی میں کوئی بھی میجر تو کیا مائنر سا بھی کوئی گاڑی میں سکریچ وغیرہ نہیں ملتا بلکل فریش گاڑی ہے باقی گاڑی کی آپ لوگ فرنٹ لوک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت رڈار وغیرہ اس گاڑی میں مل جاتا ہے ریٹیکٹیبل میررز وغیرہ اس گاڑی میں موجود ہیں گاڑی کی جو ٹائرز ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو چیک آؤٹ کروا دوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی لائف آپ لوگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی کافی لائف موجود ہے تو یہ ہوگی اس گاڑی کی اور اور ٹائرز اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو سائیڈ بھی دکھا رہا ہوں لیفٹ سائیڈ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بلکل فریش برینڈ نیو کنڈیشن میں ہیں انٹیریر بھی میں آپ لوگ کھول کے چیک آؤٹ کروا ہوں تو انٹیریر بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بلکل برینڈ نیو کنڈیشن کی کا انٹیریر ہے گاڑی کا سی ویٹی ٹرانسمیشن مل جاتی ہے ایس آر ایئر بیکس اس گاڑی میں موجود ہیں گاڑی کی جو اریجنل مائلیج ہے وہ ٹرانٹی ٹرانسمیشن ہے سی ویٹی ٹرانسمیشن ہے اس کے علاوہ آپ کو رائٹ سائیڈ جو ہے وہ ایٹنگ سیڈز بھی مل جاتی ہے آکشن شیٹ میں آپ لوگوں کو چیک کروا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فور گریڈ کی آکشن شیٹ کے ساتھ ہے گاڑی جو ہے اریجنل تیس ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے انٹیریر کو بھی انہوں نے بی گریڈ دیا گیا ہے باقی گاڑی میں کوئی بھی رنگ یا ٹچنگ وغیرہ موجود نہیں تو یہ ہو گیا اس کا اور آل انٹیریر آپ لوگ اس طرف سے بھی اس کی لوگ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں باقی میں آپ لوگوں کو بیک ڈور اپن کر کے بیک سے بھی سیٹس وغیرہ چیک کروا دوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی اور آل کنڈیشن اس طرف سے بھی آپ لوگ اس گاڑی کا ڈیش بورڈ اور آل چیک کر لیں بلکل فریش کنڈیشن میں ہیں باقی یہ گاڑی ابھی تک پاکستان کی سرکوں پہ استعمال نہیں کی گئی تو سسپینشن وغیرہ جو ہے وہ گاڑی کی وہ بھی ہنڈر پرسنٹ ہے تو یہ ہوگی اس کی اور آل انٹیریر کی کنڈیشن ڈگی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے بھی بیک سے بھی گاڑی بلکل فریش کنڈیشن میں ہیں یہ نہیں چارج والی گاڑی ہے باقی گاڑی میں آپ کو پارکنگ سینسر ریڈار ٹیکشن کنٹرول جیسے آپشنز مل جاتی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس گاڑی میں ریٹیکٹیبل میررز بھی جو ہیں وہ کبنی فیٹڈ آئے میں ہیں ڈگی اوپن کر لیا تاکہ میں آپ لوگوں کو اندر سے بھی جو ہے اس کی اورول جو ہے وہ کنڈیشن وغیرہ چیک آؤٹ کروا دوں تو اندر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے ٹول کٹ وغیرہ اس گاڑی میں بلکل فریش پڑی ہوئی ہے باقی صرف سے بھی آپ لوگ اس کا ڈہیش بوٹ کی ایک لک دیکھنے چاہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش کنڈیشن میں ہیں گاڑی میں کسی قسم کا کوئی بھی کام وغیرہ موجود نہیں گاڑی بلکل ہنڈر پرسنٹ نیوچنل کنڈیشن میں ہیں سائیڈز بھی آپ لوگ ایک طور پھر سے دیکھ لیں لیفٹ سائیڈ میں آپ لوگوں کو چیک آؤٹ کروا رہوں آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کی اورول کنڈیشن ٹائر وغیرہ بلکل فریش کنڈیشن میں ہیں تو یہ تھی اس کی اورول کنڈیشن امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو اس گاڑی کی اورول کنڈیشن کا اندازہ ہو گیا ہو قیمت بتانے سے پہلے ایک دفعہ ڈیٹیلز اس کی میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا دوں سیزوکی آلٹو ہے دوہزار اکیس کا موڈل ہے فریش امپورٹ دوہزار چوبیس کی گاڑی ہے فریش امپورٹ دوہزار چوبیس کے ساتھ ہے گاڑیاں جو ہے وہ آپ کو بمپر ٹو بمپر جینمنٹ میں مل جاتی ہے ریٹیکٹبل میررز والی گاڑی ہے گاڑی کی جو اریجنل مائلیج ہے وہ ٹوینٹک تھی تھوزرنٹ ہے گاڑی پاکستان میں بھی تیکیوز نہیں کی گئی اس گاڑی کی جو آسکین پرائس ہے وہ چھتیس لاکھ روپے ہے اگر آپ اس گاڑی کو لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو کانٹیک نمبر بل جائے گا آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اگر آپ کسی اور گاڑی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو نیچے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ وہ گاڑی بھی ہم آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ